موسیقی یہ بھی آپ نے بنایا تھا نہیں یہ پرانا ہی ہے یہ سمادی مندگی یہ پرانا ہے اور یہ مہراج کی سمادی ہے آزر یہ دیکھیں یہ سمادھی پریم دازجی کی ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پریم دازجی مہراج میرے نام سے جورتے ہیں لیکن میرا پریم ساگر جی اور یہ پریم دازجی مہراج پہلے ہو گئے مطلب دو سو برس پہلے ہو گئے اور اندر جو ہے مورتی یہ دیکھیں موسیقی 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو یہ ان کے آتا ان کے دادا جی دادا جی کبیر پندی تھے ان کے دادا جی اور ان کے دادی جی یہ جو ہمارے شری لیلا بھائی شری لیلا بھائی بڑھڑیا گاؤں کے نیواسی ہیں ہاں اور ان کے دادا جی اور ان کے دادی جی سب کبیر پندی تھے ان کے سمادھی ہے وہاں اور اپنے گروہ کو خوب بھریاں سے سیوا کیے اور یہ سب یہاں پہ یہاں تین سنتوں کی سمادھی ہے یہ پریم دا جی باپو کی سمادھی ہے اور ہنس دا جی باپو اور روپ دا جی باپو کا سمادھی ہے یہاں پہ اور نہ جانے کتنے سنت ہوئے یہاں آئے گاؤں تھا یہ تو چند لوگ یہاں آتے تھے اور ان کے ہی اس سے یہ دیری کا مطلب ہوا اور کبھی پوروکال میں سب لوگ کہتے ہیں کہ اس راستے میں کبھیر صاحب آئے تب سے یہ چرن پادکا ہے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے کوئی اس کو سمجھنے اور بوجھنے کی سمیہ ملا اور پھر ہم اس پہ ہم کاری کرنا چاہ رہے ہیں جس کے وجہ سے ہم یہاں پہ بار بار آتے ہیں اور وہ لکھا ہوا ہے کچھ بات جو آپ کو کہنا چاہیے تو دو مارچ دو ہزار چوبیس کو سادھو پریم ساگر جی کے ساندھ میں یہ رجیس پی بی ایج پوزیوٹی بروڈکاسٹنگ ہاؤس کے ٹیم آئی ہے یہ شانتی آشرم پریم داس جی کا یہاں لیکھو ان کے دادا جی اتنے تھے کہ ایک مہینہ پہلا ہی بتا دیا کہ میں اس تاریک کو جاؤں گا اور اسی تاریخ کو گئے تو اتنے ان کے جان تھے اور بلکل وہ تھا اور اسی تاریخ کو چلے گا تو یہ بات ہے ادھیاتمک یہاں تھا جو پتھر تھا اس کے بعد میں مہر ہویا دادا جی کو بولے تھے یہ سنت جن کے پریم دادا جی باپو کہ ایک مہنہ پہلے ہی بول دیئے تھے کہ ہمیں جانا ہے تو ایک مہنہ پہلے اپنے بھگت کو بول دیئے کہ مجھے جانا ہے تو وہ چلے گئے اور دوسری بات کیے یہ پریم دادا جی باپو ایسے مہاتمہ تھے کہ اس کو گھر میں بند کر دیجئے اور باہر نظر آئے گا ملے گا اتنے یوگی پروشتی تاریخ کا نام بتا دیئے اتنے سمائے میں اتنے دین اتنے مہینے میں میں جانے والا ہوں اور اسی پہ گئے وہ ان کی یہ آدھیات مکتا ہے رسوی جو ہاتھ سے ہم بناتے ہیں رسوی گھر ہے یہ جہاں پر ہم نے ہاتھ سے ٹکر بناتے ہیں ابھی میں نہیں ہوں تو میں یہیں بنا کر کے ہاتھ سے ہی کرتا ہوں سب کام گیس بھی رکھا ہوا ہے سب کام کرنا پڑتا ہے تو ایسا ہے اس وقت جو ہے ہم لوگ جہاں سنت ستگروک کبیر جی کی بادوکا رکھی ہوئی ہے چرنک بادوکا اور رام داس جی آپ ہیں سادھو پریم داس جی جو آر جیس فیملی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ اس بڑھڑیا گاؤں جو ہے جرات پور بندر جیلہ میں وہاں ہم آج جیس پوزیٹیو بروڈکاسٹنگ ہاؤس کی میڈیا ٹیم آئی ہوئی ہے اور رام داس جی سے مل کر بڑے عبیبھوٹ ہے کہ ہم نے سادھو سنتوں کو دیکھا ہے لیکن اس نرجن میں میں چاہوں گا کہ اکانشہ جی دکھا دے کہ اس نرجن ون میں چاروں درف دیکھ رہے ہیں پرکرٹک باتا برن میں صدگروک کبیر کی جو چرن پادوکا ہے اس کی رکشہ بھی کر رہے ہیں اور پورے بھارت کے لوگوں کو صدگروک کبیر جی کے بارے میں پریریت کر رہے ہیں آر جس پی بی اچ کے جو سنستھاپک اور راشتیے سنیوجک پودے کمار منہ جی نے چرن چھو کر ایسے مہاتمہ کے درشن کیے جو سادھو پریم ساغر جی مہراج کے پتا سری ہیں ایسے نرجن ون میں بھارت کی سنسکرٹی کو بچا کر بھارت کی جو ورطمان اسٹھیتی ہے اس میں یوانوں کو پریریت کر رہے ہیں جس کی آج بہت ہی ضرورت ہے رامداز جی آپ کتنے سال پہلے یہاں پر آئے بڑھڑیا گاؤں میں اور تب سے لے کر آپ کو آج تک کیسا انبھا ہوا جب آپ صدگروکبیر جی کی چرن پادوکا کی اس پھٹر میں رکشہ کر رہے ہیں اور اتحاس کو بچانے کا پریاس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بڑھڑیا گاؤں کے لوگوں کا آپ کو پورا سہیوگ بھی مل رہا ہوگا جی ایک بار ہم چرن پادوکا دکھا دیں اور اب جو ہے جے اب بتائیں آپ کی آپ کب یہاں پر آئے بڑھڑیا گاؤں میں چرن پادوکا کو آپ بچا کے رکھے ہوئے ہیں سنگرکشتر کے رکھے ہیں ڈس برس ہو گیا ہے جی ڈس برس ہو گیا ہے ڈس برس ہو گیا ہے تو آپ جب آئے تھے اس وقت یہ کیسا تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک یہ وندر تھا چھوٹا سا برسہ ہوتا ہے یہ بٹ برکش ہے یہ بٹ برکش ہے جہاں اور نیم کا پیڑ اور کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپ نے کبیر جی کے جو انوائی ہیں ان کے دل کی جو آواز ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہمارے جو سدگرو کبیر ہیں ان کی وانی جن جن تک پہنچے اور اس کے لئے آپ نے شرکشت کر کے رکھا ہے اس کو آج تک دس برسوں سے تو آپ کا جیون تو بڑا کٹھین ہو گیا ہوگا کیونکہ آپ جنگل میں آگئے ہم کو جیون تو جہاں لگا ہے اور لکڑی جلاتا ہے لکڑی جلاتے ہیں اسے نیشن کرتے ہیں کھانا پینا بناتا ہے ہاں جی 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 تو یہاں پر آپ کو کشت بہت ہوا ہوگا کھانا کیسے بناتے ہیں کیسے کھاتے ہیں لکڑی پر بناتے اچھا اس لکڑی پر بناتے یہ سب تو آپ بنا ہے یہ تو کچھ نہیں بناتا کچھ نہیں بناتا آدھا روٹلا کانچے آدھا روٹلا پکلا کھا لیتے ہیں پانی کی کیا بیوستہ ہے پانی کا بیوستہ پانی کا بیوستہ خراب ہو جاتے ہیں دوری سے چلتا ہے بجلی لائٹ یہ سب لگا ہوا ہے بجلی لائٹ ہے یہاں پر اور کچھ جانوروں کا بھی یہاں آس پاس جنگل ہے کم سے کم مور ہے یہاں سو مور یہاں آتے ہیں سادھو پریم شاگر جی آ چکے ہیں سادھو پریم شاگر جی آپ منچ پر آئیں یہاں پر اور سادھو پریم شاگر جی کے پتا جی رام داس جی ہیں ان کے پرانا نام رام پسار تھاکور نام اور میرا نام پردیپ تھاکور یہ پہلے سادھو بنے ان کے پچاس برس پہلے کی پرانا بات ہے کہ یہ پہلے سادھو بنے اور کہاں کرے تو ہم نے ادھر دیکھا کہ یہ سیبا بھی ہو جائیں گے اور ادھر رہیں گے ہم ادھر سات آٹھ برس سے ہم ادھر دو ہزار سولہ سے یہاں پروگرام کیے تھے تو تب یہ بھی نہیں بنا ہوا تھا تو ہم لوگ تو جب سادھو بن ہی گئے تو پھر کیا بات ہے سادھو ہو جانے کے بعد ہمیں تو جب جندہ ہی مر گئے تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں تو یہ یہ سماج کلیان ہو اب ہم نے یہ ان کو عمر کے حساب سے یہ کہیں نہیں جا سکتے کچھ نہیں کر سکتے پھر بھی ان کے پوزیٹیویٹی کو ہم نے جو دیکھے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں یہاں رہ رہے ہیں اور اکیلے رہ رہے ہیں ہمارے جو ہمارے مہاراج ہیں اپنے پتہ کے ایک ہی لڑکی کوئی دوسرا لڑکی اب پھر بھی بھگوان سے اتنے پریتی ہے کہ وہ گھر سے اتنے پریم بھگوان مل جائے اور دوسرا کچھ بھگوان مل جائے یہ جو پوزیٹیویٹی ہے صدامہ جی بھگوان مل جائے کسی سے مانگنا نہیں ہے کسی سے لینا نہیں ہم لوگ بھی کہیں کچھ کرتے ہیں تو گروہ کے پرم پر آکے مریادہ سوار کر رہے ہیں اور یہ ہمارا پوزیٹیویٹی کو لے کر کے ہوں پتہ جی آگا ہے یہاں ہے تو آنے کا جانے کا دل پھر بھی ٹائم نہیں ملتا ہے جیسے ہم کہیں گے کہ ماں باپ سے کون نہیں ملنا چاہتے ہر آدمی ماں کے قدم میں جنت ایسے کہتے ہیں تو پتہ کے چرن میں ہمارا سورگ ہے ہم ان کے پوجہ کر لیں گے تو بھگوان ملے نہ ملے ہمارے ماں باپ مل گئے آپ کچھ نہیں چاہیے تو ان کے لیے ہمارے ہم جندگی سمرپن ہے تھاکور کے نظر میں رہتے ہیں بھگوان کے نظر میں رہتے ہیں تو ہم چاہتے جیسے ساتھ ساتھ سماج کا لیان ہو دیش کا بکاش ہو ہاں وہ آروب کی سنکور بنے کبھیر صاحب کی وانی کا جتنا ہو سکے پرچار پرشار ہو سنتوں کے وانی کا پرچار پرشار ہو ہم لوگ سادو سنت کے روک میں ہیں اور جو سادو سنت کے روک میں دنیا دیکھ رہی ہے آج جو کلی کال ہے نا اس پر ہم تھوڑا ویچار دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کہتے ہیں رامینج کی وانی ہے ماں کیتے ہیں ماں کیتے ہیں سادھو سے کرواب ہی سیوہ جن کے یہ آچرن بھوانی سو جانو نشچر سم پرانی مات پتہ مانہی نہیں دیوہ سادھو سے کرواب ہی سیوہ جن کے یہ آچرن بھوانی سو جانو سو جانو نشچر سم پرانی ہمارے گاؤں میں جب میں آیا تھا اس گاؤں میں کسی نے بتایا کہ یہاں کبیر صاحب کی دیری ہے ہمیں معلوم نہیں تھا چاروں طرف جنگل تھا کیسا جنگل تھا کوئی دیکھ نہیں سکتے چاروں طرف جنگل تھا اور کہے کبیر صاحب کی دیری ہے پھر میرے من میں آیا کہ کبیر صاحب کی دیری ہے تو یہ جنگل کو ساپ کروایا پھر جنگل میں یہ دیری تھا چاروں طرف یہاں آ نہیں سکتے تھے بہت بچیتر ڈھنگ سے تھا تو ہم کہے کہ یہ تو صاحب کی دیری ہے ہمارے پرماتما کی دیری ہے مطلب یہ سمادھی ہے تو یہ جان کر کے ادھر آئے اور اس گاؤں میں سب سے پہلے آئے تو ہم اپنے جو یہ یہاں کے بھگت ہیں جو اس دیری کے خادم بھی رہے ہیں بھگت رہے ہیں ان کے پتا جی لوگ رہے ہیں یہ سب رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کے یہاں پانی ہمارے لیلا بھائی کے یہاں نیلا بھائی موڑواریا نیلا بھائی موڑواریا نا گھرے اس کے گھر میں ہم پہلے پانی ہم پیئے اور یہاں آئے کہ اب مجھے جو ہے ایک جگہ تو ہم کو اپنے ہردے کی بات کو جہاں سے ہم کبیر کھڑا بجار میں سب کی مانگت خیر نہ کاؤں سے دوستی نہ کاؤں سے بیر تو جب ہمارے پتا اس دھرم کے راستے پر ہے تو اس کا بیٹا کیوں نہیں دھرم کے راستے پر چلے گا سماج کا کلیان ہو ڈیش کا کلیان ہو پورے بشو کا کلیان ہو ایسا چراغ لے کر کہ ہم نکل پرے سضر کبیر کے معنی کو پرچاس پردار چلنے کے لئے اور یہاں سے ہو رہا ہے آپ سب سے ملیں آپ لوگ آئے تو اسی کے سندر میں میں یہ جو دس پھوٹ کی مورتی ہے وہ ہم ڈھاچا جو تیار کر رہے ہیں ہمار کس ٹائم نہیں ہوتا اتنے بیجی رہتا ہوں کہ پورے بھارت برس میں سنت سماج کے کاریے کرنے کے لئے پھر بھی جب بھی سمیہ ملتا ہے تو اس میں میں کام کرتا ہوں تاکہ یہ نکھر کے آئے اور ایسا میں بنا سکوں میرے لائف جو ہے کبھیر صاحب کے لئے ہرپن سمرپن کی ہے اور یہ یہاں کھڑا ہو سکے تو اس کے لئے گورمنٹ سے کاری کرنا ہے تو صحیح ہمیں ایک راستہ ملے گا اور یہ بات میں کیندر میں لے جا کر کے ہم جو ابھی کا سرکار ہے اسے کہیں گے اور یہاں اس چیز کو سنرکشن کیا جائے اور وہ سارا کاری ہو تو ہمارا جو شلپ کلا ہے مرتی کلا ہے چٹر کلا ہے ہمارے ان میں ہمارے اندر میں جو یہ اندر کبھیر صاحب کی جو ہے کبھیر ہتھ کر گھا کبھیر صاحب کی جان کی شکچہ اور یہاں بیت شاست قرآن جو ہمارے سناتن ڈھرموں کا ہے وہ جگہ بنے شدگرو کبیر صاحب کی ایک آدمی بنے ان کے لئے بشو بدیالہ بھی بنے ان کے لئے سرکارے ہو اس کی پہلے تو ہم دس برس پہلے ہی سنکلپ لیا ہوا بیکتی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پورے بشو میں پہنچے کے اندر میں پہنچے اور ایسا بن کے آئے کہ ایک سادو سنکلپ کیا ہوا ہے کبھیر صاحب کے لئے اور جو کبھیر صاحب کی یہ نگری مطلب یہاں پہ مہاتما گاندھی جی پوربندر میں رہے اور یہ سودامہ بھگوان کی بھگوان کے ملنے کی جگہ پر ہے اور وہ پوربندر سے دوار کا جانے والے ہائیوے پر ہے پندرہ کلومیٹر مول دوارگر پوربندر سے پندرہ کلومیٹر پر یہ گاؤں ہے اور یہ چلتا ہے تو ہمارے تو بس یہ ہے کہ یہ کاری ہو جس کے لئے لوگوں کا دھیان جائے اور صدگرو کبھیر کے سائیڈ میں ان کے لئے کاری ہو جو کبھیر صاحب پورے جنمانس کو اندولت کرتے ہیں سب کے لئے اندولت کرتے اندولن کر رہے ہیں کہ جاگو 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 بھوڑ بھائی کہ اب کیا سو رہے ہو اب جاگو اس لئے مجھے آنکھ میں نیند نہیں آتی رات کو ہم سوچتے ہیں یہ کاری صدگرو کبھیر صاحب کا کب ہو کب ہو اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں سکاراتمت بھارت ادھے اندولن کے انترگت کہہ رہا ہوں یہ لوگ ہمارے ادھے منہ جی ریڈیو اسٹیشن میں تیتیس برس کاریے بھار سنبھالے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے انٹرویو کے لئے ڈلی سے چل کر کے تو ہم اپنے کاریے کو کیوں نہیں ہم کرے کیوں نہ ہم بتائیں تو کھل کر کے ہم بتا رہے ہیں انہوں نے آ کر کے ہمارے بھیچار کو یہاں دیکھے سنیں اور یہاں آئے کہ نہیں اس کاری کو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے تو دیکھنے کے جگیاسہ جب ہی جگہ ہوگا جب میرے پوزیٹی بیٹی کو جانے ہوں گے تب ہی یہاں آئے ہوں گے اس بات کو ست کو جانے ہوں گے تو ست کو اجاگر کرنے کے لئے ہمارا پنت ہی ست پنت ہے ست گرو ہے ست لوک ہے ست کے لئے جیتے ہیں ست کے لئے مرتے ہیں افت کے لئے کاری کرتے ہیں ہمیں ہمارا یہ جو ہمارا میشن ہے وہ پورے ورڈ وائز ہو پورے دنیا میں جائے ایسے ہماری بھاونہ ہے اور ست گرو کا جو بانی ہے امرت بانی کا پرچات پرشار ہو تاکہ لوگ جو ہے اس امرت بانی کے اندر میں ان کے چھتر چھایا میں رہ کر کے آنندیت ہو پر پھلیت ہو اور شانتی کا ایک ماں واتہ برن بنے ویسے تو ایو دیا میں بھاگوان شری رام کا اسٹھاپنا ہونے سے رام راج ہو گیا اس لئے بولیے رام بھاگوان کی بھار کا دھیش کی شومنات بھاگوان کی شومنات بھاگوان کی صدگرو کبیر صاحب کی صدگرو کبیر صاحب کی اور ہمارے گرو گرو پرمپرا جو جام نگر ہے اس جام نگر سے ہمارے بڑے بڑے گرو یہاں آ کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں آرتی کرتے تھے یہاں آتے تھے اس بات کو تو ہم کیسے بھول جائیں گے پوشی شاندی دا جی باپو پوشی رام شروف دا جی باپو پوشی جگدیس دا جی باپو یہاں آتے تھے ان کے ہاتھ سے یہاں آرتی ہوا آئے اس گاؤں میں آتی ہوتے تھے یہ سنیے یہ کہہ رہے ہیں گاؤں کے لوگ جو جان رہے وہ کہہ رہے ہیں یہاں بھائی بھائی کتنا رہا ہوگا جبکہ دروار کا یہ گاؤں رہا تو یہ اتنا نہیں دیکھنے سے ہمارے چیز کو کتنا نشٹ ہو جاتا ہے تو آج میں اس کو سندکشن کرنا چاہ رہا ہوں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور یہ جیسے ہمارے جاؤں نگر میں سندر سنکول بنا ہوا ہے وہ ہی اسی نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تاری ہو سنتوں کے لیے ہو اور سماج کے پکش میں ہو دیش کے اتھان کے لیے ہو سند کے اتھان کے لیے ہو دھرم کے اتھان کے لیے بلو سناتان دھارم کی دھارم کی دھارم کی دھارم کا پرانیوں میں بھو ماتا کی بھرتی ماتا کی جننے ماتا کی چاہے بندگی ست ساہے جائے شریرہ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سادھو پریم ساگر جی نے اپنے دل کی بھاوناؤں کو RJS Positive Broadcasting House کو سمرپت کیا ہے کیونکہ یہاں سے راستے نکلتے ہیں جو بھی ہمارے بھارت کے لوگ اپنے بیراست کو سنگرکشت کرنے کا کام کریں گے سکاراتم کرم کریں گے ان کے ساتھ RJS PBH جو ہے سمرتھن میں کھڑا ہے اور پتا پتر کی یہ جوڑی جس طرح سے بھارت کی سنسکرتی کو اور خاص کر کے کبیر صاحب کے جو چرن پا جکا ہے اس کو سنگرکشت کر کے پورے دیش اور دنیا تک اس وچار کو پہنچانے کا کہا کہ اپنے عطیت کا سممان کیجئے ورتمان میں پرسند رہ کر اور اس طرح کے ستکارے کیجئے تاکہ آگے کی یوہ پیڑھی جو ہے وہ جو بھوشش ہوتے ہیں وہ پریریت ہوں تو ایسا کارے سادھو پریم ساغر جی اور ان کے پتا جی رام داس جی کر رہے ہیں اپنا پورا جیون نیوچھاور کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا نمن ہے اور آردیس PBH کی اور سے جو بھی ہو سکے گا ہم لوگ یہاں پر آتے رہیں گے آپ سے ملتے رہیں گے اور ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچا کر اور اس کو اور بھی پریرا کستھل بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے اسی وادے کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواد میں اپنے پتا جی سے آشرباد لے رہا ہوں اور سب ہی اپنے ماتا پتا کو پوجا بھگوان کی طرح کریں ہم یہاں سے پریر نہ دے رہے ہیں کہ بھگوان تو بعد میں ملیں گے لیکن یہ ماتا پتا ہی بھگوان ہے اس لیے ہم تو ان کے ایک ہی پوتر ہے اب ان کی سیوہ میں دیش سیوہ کر رہا ہوں تو کون کرے گا تو یہ بھی جواب داری ہے کہ پراریا کے لوگ ان کو نجر میں رکھے ہمارے لیلا بھائی ہے بالا بھائی ہے دیوشی بھائی ہے اور اس گاؤں کے لوگ ان کو تھوڑا سا سنت ہیں تو اس کے مریادہ کو دیکھتے ہوئے اور میں جب بھی آؤں گا تو دیکھئے کہ ہمارے پتا جی ان سے آشرباد لیتا ہوں اور یہ کاری کہ یہ کب ہس کے آشرباد دیتا ہے کہتا ہے کرو ہم کو پاور آ جاتا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں دیش دنیا میں پورے سب ہی جگہ کاری کرنے کی جو ہماری اندر گرو کے ہمارے گرو جی بھی ایسے ہی تھے وہ جو کہتے تھے اسی ساب سے ہمیں چلنا ہوتا تھا آج ہم اس چیز کو آگے بھائیں بس ہم چاہتے ہیں ہمیں کو آشرباد لیں ہم سبھی آپ کے ساتھ ہیں پورا آر جیس پریوار آپ کے ساتھ ہے ہمیں چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں